بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم چہدری ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اکثر پروگرام جو ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی شعبہ سے ریلیٹڈ جو کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ان کی جو کنسلٹنسی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ڈیزیز کے بارے میں آویرنس دیتے ہیں اور ان لوگوں کو پرابلم ہے ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا جو ٹریٹمنٹ ممکن ہے اور کدھر سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے آج ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں ممتاز حچی میڈ ہسپٹل ویہاڈی میں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر احمد صاحب جو کہ کارڈیالوجسٹ ہیں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں ہم ڈاکٹر شاب سے بات کریں گے کہ وہ یہاں پر جو ڈیسٹک ہیڈکوٹر ہسپٹل ویہاڈی میں کارڈیالوجسٹ ہیں تو مزید جو تارف وہ خود ان سے ہم لیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر شاب ڈاکٹر شاب آج آپ کی کنسلٹنسی کے حوالے سے ہم نے پروگرام رکھا ہے تھوڑا تو میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں توڑا اپنا تارف دیجئے گا میرے ناظرین کو پھر آگے جو بھی بات کریں تارف تو سر آپ نے بہت اچھے سے کرا دیا ہے مزید یہ ہے کہ ڈاکٹر احمد مصطفیٰ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ڈی ایچ کو ہسپٹل ویہاڈی میں میں نے ایم بی بی سلام اکبار میڈیکل کالنج ڈاہور سے کیا اس کے بعد ہاؤس جوب جو ہے ہم نے جناہ ہسپٹل سے کی اس کے بعد ہم نے سپیشلیزیشن جو ہے ڈیپلوپین کارڈیالوجی اے فائی سی رابل پنی سے کیا کچھ عرصہ ہم نے پریویزلہ انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان پہ بھی کام کیا اور اس کے بعد یہاں پہ اپوائنٹ ہو گیا ایز ایک کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ڈی ایچ کو ہیہاڈی میں اب الحمدللہ آٹھ سے دو تک ہم اپنی سرویسز یہاں پہ پروائیڈ کرتے ہیں ڈی ایچ کو ہیہاڑی میں اور اس کے بعد ممتاز سرجیمیٹ میں ہوتا ہے ہمارے جو ایک کام کہہ لے کے لیمین ہے جو آنک بندہ ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ کارڈیالوجی کیا ہے نیفرالوجی کیا ہے یہ ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا کائنڈی سیمپل الفاظ میں جو میری ناظرین کو یہ بتائیں کارڈیالوجی آپ کارڈیالوجیسٹ ہیں تو آپ کی کیا کنسلٹنسی ہے ذرا کارڈیالوجی جیسے بسیکلی بائی ورڈ بھی کارڈیالوجی دل سے ریلیٹڈ زیادہ مسائل اس میں دیکھے جاتے ہیں اس میں جو اس کی ڈومین آتی ہے وہ تو بڑی وسیع ہے لیکن جو کامن آم روٹین میں ہم لوگوں کو ایزیلی مینج کر سکیں اس میں ہے کہ دل کے جو مسائل ہیں لوگوں کے جس میں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جس میں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا ہے اسی طرح بڑڈ پیشر کے مسائل ہیں کلیسٹرول کے مسائل ہیں پاؤں کی سوزش ہو جانا دل کے والو کے مسائل ہیں دل کی نالیوں کے مسائل ہیں اسی طرح بے چینی ہونا اور سانس کا بند ہونا زیادہ تیز چلنے سے یا کھانا کھانے کے بعد چھاتی میں درد ہونا یا ٹانگوں میں آپ کے لیکس کا بہت زیادہ شدت کے ساتھ درد ہونا یہ چیزیں ہمارے فیڈ میں زیادہ انکرودڈ ہو موسٹلی جو آپ کے پاس آپ کیوں کے پی آئی سی ملتان میں بھی رہے ہیں جناہ ہسپیٹل لاہور میں بھی رہے ہیں اب ادھر ویہاڈی میں جو ڈی ایچ کیو میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجس جو کومن جو پیشنٹ رپورٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ہارٹ ڈیزیز جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ کون سے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو کومن آپ کے پاس آتے ہیں کہ ڈیلی روٹین میں پیشنٹ ہوتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے سب سے زیادہ یہ الحمدللہ کچھ عرصے سے جیسے کہ میڈیا ایکٹیو ہوا ہے تو جو سب سے اپورٹنٹ چیز جو اور وہ اچھی چیز بھی ہے وہ ہماری جو سوسائیٹی میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں کافی حد تک شبور بیدار ہو گیا کہ لوگوں کو چھاتی کا اگر درد ہو یا دل کا درد ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایس سون ایس پاسیبا جتنا جلدی ہو سکے وہ کارڈیالوجس سے رابطہ کرتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ جو ہمارے پاس کومن پریزنٹیشن ہے لوگوں کا آنا ہے سب سے وہ چھاتی کے درد کے ساتھ ہی ہمارے پاس آتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آتی ہیں دل کی دھڑتن کا تیز ہونا اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس آتے ہیں یا گبرہر محسوس ہونا یا پیرو کی سوزر شگر ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں خاص طور پر شوگر کے مریض جن کو بہت زیادہ پسینہ آئے اور گبرہر محسوس ہو تو وہ بھی ہمارے پاس کومنی ان مسائل کے ساتھ آتے ہیں اچھا ڈکٹر ابھی کچھ چیزیں آپ نے بتائی ہیں تو میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو تھوڑا بھی یہ بتیں کہ اگر گھر میں کسی کو کوئی یہ پرابلم ہوتا ہے تو کیا ایسی علامات ہوتی ہیں کیا ایسی سائنس سیمٹمز ہوتی ہیں کہ اگر وہ پیشنٹ وہ فیل کر رہا ہے یا اس کو وہ محسوس ہو رہا ہے تو جو اس کے فیملی ہے یا پیشنٹ خود تو اس کو فوری طور پر جو کارڈیالوجیس سے مطلب کہ آپ سے جو کنسلٹ کرنا چاہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ جو دل کے آرزہ میں مبتلا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں سب سے پہلے موسک کومن تو یہ ہے کہ اگر دل میں درد ہوتا ہے یا چھاتی میں درد ہوتا ہے اور وہ بازو کی طرف جا رہا ہے یا گردن کی طرف جا رہا ہے جیسے ہم ٹیپیکل چیس پین کہتے ہیں کہ یہ دل کے آرزے کی طرف لے کے جاتی ہے تو وہ ہر پیشنٹ جس کو یہ درد ہوتی ہے اسے سب سے پہلے کارڈیالوجیس کے پاس جانا چاہیے یا کارڈیالوجیس اگر نہیں بھی تو سب سے قریب قریبی جو اس کو ڈاکٹر مل جائے کوئی فیزیشن مل جائے اس کے پاس جانا چاہیے اور اپنی ایسی جی کروا کے خود کو ایویلویٹ کروانا چاہیے دوسرے نور پر جو چیز آتی ہے اچانک دھڑکن کا تیز ہو جانا اور اچانک سانس کا پھولنے لگ جانا یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرا سانس بہت زیادہ پھول رہا ہے یا کھانا کھانے کے بعد چھاتی میں درد ہونا یا تیز تیز چلنے سے یا چلنے سے چھاتی میں درد ہونا اسی کے ساتھ گبرہات کا محسوس ہونا تھنڈے پسینے آنا خاص طور پر شوبر کے مریض کو کیونکہ ان کو چھاتی میں درد نہیں ہوتی تو ان کو تھنڈے پسینے آتے ہیں تھنڈے پسینوں کا آنا یہ وہ علامات ہیں جس میں جو لوگوں کو یا ساتھ والے جو اٹیننٹس ہیں یا ان کے گھر والے ہیں ان کو کوشس ہو جانا چاہیے کہ ہمیں ان کو فوراں دل والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے اسی طرح کچھ میدے کے درد ہوتے ہیں جو کہ آپ نیر بھائی کسی بھی آپ اس کو میدے کا درد سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ میدے کا درد ہوا کچھ کھانے کے بعد میدے کا درد ہوا اور وہ درد صحیح نہیں ہو رہا جی وہ درد کا انجیکشن لگانے سے بھی صحیح نہیں ہو رہا وہ میدے کا انجیکشن لگانے سے بھی صحیح نہیں ہو رہا تو پھر بھی ضروری ہے کہ اس کو کارڈیالوجیس کے پاس لے کے جائے یا کم از کم اس کی اسی جی ضرور کروای جائے تاکہ یہ چیزیں رول آؤٹ ہو سکیں کہ کہیں اس کو دل کا مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہو گئے ہلے ڈاکٹ شب یہ جیزیں تو ایسے کہ کسی پیشنٹ کو یعنی کہ کوئی مسئلہ لاحق ہو چکا ہے روٹین میں دیکھا کہ آپ نے بھی یہ observe کیا ہوگا کہ آج کل جو یہ پیشنٹ جو زیادہ جو جل کے آرزم میں لوگ زیادہ مقتلہ ہوتے جا رہے تو اس میں ہماری کوئی ڈائیٹ ہمارا جو پلین ہے یا ہم کہنے کہ ہماری کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے ہم بہت زیادہ ہی جو کمفرٹ رہنا شروع ہو گئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری روٹین لائف کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کونسی ہو سکتی ہیں ہم کے دل کے امراض سے جو میکسیمم ہم سیف رہ سکیں یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ سوال کا جواب بھی انچاللہ میں کوشش کروں گا کہ اچھے سے وضاحت کر سکوں کیونکہ یہ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پریونٹیو میڈسن ہے کہ ہم چیزوں سے بچ کیسے چل سکیں بعد میں بیماری میں لاحق ہونا اور اس کے بعد علاج کروانا یہ تو ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہو جاتا ہے ہم بچ کیسے چلیں سکیں تو یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بڑا کانشیس ہونا پڑے گا کہ ہم دل کی طرف جا سکتے ہیں دل والے مرز کی طرف جا سکتے ہیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹن چیز ہے جس کی فیملی ہیسٹری سٹرانگ ہو فادر کو مدر کو بھائیوں کو ارلی ایج میں اگر ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو ان لوگوں کو تو بہت ہی کانشیس رہنا پڑے گا کہ ہم اپنے دل والے دل کی ایویلیویشن ریگولر بیس پہ کروائیں اور ایسی چیزیں ہیں جو چکنائی والی چیزیں ہیں اور جن سے دل کے عارضے میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ شوگر کے مریضوں کو انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنی پڑے گی ان کو اپنی ریگولر روٹین میں ایکسرسائز بھی ایڈ کریں ویسے تو سب کو کرنی چاہیے لیکن یہ وہ چار پانچ گروپس ہیں جو کہ سب سے زیادہ پرون ٹوکارڈک ڈیزیزیں ہیں دل والے مسئلے میں زیادہ لاحق ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ شوگر ہے شوگر کا جو مریض ہے وہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس پسینے کے ساتھ آتا ہے اس کو بعض دفعہ خود بھی پتا نہیں ہوتا کم یہ دل کا مسئلہ ہے اور وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کو پین نہیں ہوتی تیسے نمبر پہ ایسے مریض جن کو پہلے دل کا مسئلہ ہو چکا ہے اور وہ بعض دفعہ دھوائیاں چھوڑ دیتے ہیں بدفریزی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے ویسے وہ دوبارہ دل کے لاحقے میں مبتلا ہونے کے زیادہ پرون ہوتے ہیں چوتھے نمبر پہ سموکر حضرات ہیں جو سگرٹ پی رہے ہیں دو دو ڈبیاں ایک دن میں پی رہے ہیں چین سموکر ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں دل کے مسئلے میں لاحق ہونے کے مطلب وہ زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں زیادہ ان کے امکانات ہیں جو ریگلر ہم ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹن چیز جس کو ہم مددر رکھتے ہوئے عام آدمی کے لیے وہ مٹاپہ ہے وہ وزن ہے ہمیں اپنے وزن کو ہمیشہ کنٹرول رکھنا ہے ہمارے ہر گھر میں ایک ڈیجیٹل ویٹ مشین ہونی چاہیے جس میں ہم ریگلر بیس پہ ڈاکٹر سے کنسرٹ کر کے کہ ہمارا وزن کتنا ہونا چاہیے ہمارے قدر کے حساب سے اس کی رینج میں رہے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ اپنا کلسٹرول لیول اپنا بلڈ پیشل آف این آنچیک کرواتے رہے ہیں کہ یہ کہیں آوٹ آف وینج تو نہیں جا رہا اور اس کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے ریگلر روٹین میں جو ہم خوراک ہے سبزیاں ہیں ان کو ہم زیادہ کامن کریں اور واک کو زیادہ بڑھائیں تو ہم کافی حد تک انجیزوں سے بس سکتے ہیں ٹرکسر آج کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ نیکس نیوٹیل پھر کسی ٹوپک پہ آپ سے بات ہوگی کہ ٹپ آف دی دے کہہ لیں کہ کارڈ پیشنٹ ہیں ان کے لیے آپ آج کیا کہنا چاہیں کہ کوئی بھی کیا مشورہ دینا چاہیں کیا ٹپ دینا چاہیں ٹپ آف دی دے یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو لگے کہ دل میں درد ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی یا چلنے کے بعد دل میں درد ہوتی ہے یا کھانا کھانے کے بعد دل میں درد ہوتی ہے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں یا میدے کا میدے میں درد ہو رہی ہے اور آپ اس کو میدے کا کیپسول کھانے کے بعد درد ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ اس کو اگنور نہ کریں بلکہ قریبی جو ڈاکٹر ہے یا خاص طور پر ماہرِ امراضِ دیل ہیں ان سے ضرور کنسلٹ کریں تاکہ آپ بھی بیماری کی بروقت تشخیص ہو سکے اور اس کا بہترے علاج ہو سکے شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ناظرین ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر احمد مصطفیٰ صاحب تھے کیونکہ ڈی ایچ کی ہسپٹل ویہاری میں کارڈیالوجسٹ جو ہماری اخدام بہت سارا انجام دے رہے ہیں منتاز سرچی میڈ ہسپٹل ویہاری شرکی کالونی قائد عظم پارک کے پاس یہ ہسپٹل ہے یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا نمبر ہماری سکرین پر بلنگ کر رہا ہے کوئی بھی خدا خواستہ آپ کو مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کر کے ڈاکٹر آپ سے مشورہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس پیر ہم کسی پرگرام کے ساتھ ڈاکٹر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے اور ڈاکٹر احمد مستوہ صاحب کو جذب دیجئے اللہ حافظ